پریشانی میں اگر کوئی آپ سے صلاح مانگے تو اسے صلاح کے ساتھ اپنا ساتھ بھی دینا کیونکہ صلاح غلط ہو سکتی ہے پر ساتھ نہیں کون سے کپڑے پہنوں جس سے میں اچھا لگوں یہ تو ہم ہر روز سوچتے ہیں پر کون سا کرم کروں جس سے میں بھگوان کو اچھا لگوں یہ کوئی بھی نہیں سوچتا جو چادر سے زیادہ پاؤں پسارتے ہیں انہیں ایک دن دوسروں کے آگے ہاتھ پسار میں پڑتے ہیں چلو جندگی کو جندہ دلی سے جینے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بناتے ہیں روز کچھ اچھا یاد رکھتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں پر دونوں میں انتر یہ ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی دن میں اتنا ہی سمیہ یعنی چوبیس گھنٹے ملتے ہیں جتنا سمیہ دوسرے مہان اور سفر لوگوں کو ملتا ہے آنندیک آبھاس ہے جسے ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے دکھ ایک انبھا ہے جو آج ہر ایک کے پاس ہے پھر بھی جندگی میں وہی کامیاب ہے جس کو خود پر وشواس ہے اچھا دکھنے کے لیے مت جیو بلکہ اچھا بننے کے لیے جیو دور سے ہمیں آگے کے سبھی راستے بند نظر آتے ہیں کیونکہ سفلتا کے راستے ہمارے لیے تبے کھلتے ہیں جب ہم اس کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں وہ ہاتھ سدا پویتر ہوتے ہیں جو پرارتنا سے زیادہ سیوہ کے لیے اٹھے ہو بہت سوچنا پڑتا ہے اب مو کھولنے سے پہلے کیونکہ اب دنیا میں دل سے نہیں دماغ سے رشتے نبھائے جاتے ہیں رشتے وہ بڑے نہیں ہوتے جو جنم سے جوڑے ہوتے ہیں رشتے وہ بڑے ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے ہوتے ہیں